مرسلس خان کا جب پیغام آیا کہ بھائی بھیوی کو چاہیے عورت کو چاہیے کہ جب مرد بھر پہنچے انہیں گرم گرم ہوتی بنا کر پیش کرے ان کی خدمت کرے زبان کا زیادہ استعمال ہرگز نہ کرے اپنے حزمین کی ہر باتیں مانیں سسرال کی سب باتیں مانیں وضع پیش کرے زیادہ گرم کنی کنید اسے پیش کرے پیش کرے کنید اومیے اسے پیش کرے جب ہم آئے کاری پیش کرے اوٹیو کہ ہم آئے کتاب کرے ہم آئے کتاب کرے ہم دیکھا ہے ہم دیکھا ہے ہم دیکھا ہے سب سے پہلے تو دوبارہ سے کیونکہ ہم ویڈیو میں ہیں تو اسلام علیکم پاکستان جہاں تک دیکھیں یہ والی بات ہے نا آج کل ہمارے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے اب جہاں اب میں یہ نہیں بولتی کہ آپ نے اگزیمپل دی ہے نا میسس خان کی ہر انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اب وہ سارسی باتیں جو جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں ریلیشنشپس ہیں ڈیفرینٹ اور رشتے کروانا تو وہ اس نظر سے دیکھ رہی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ جب انسان ایک ایکسپیرینسز جنریشنزز کے ساتھ کر لیتا ہے نا کہ اس کی اولاد بھی ہے اس کے بعد اس کا واسطہ ہی پڑھا ہے تو وہ اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو میں کیونکہ اپنے تجربے سے صرف یہ بولتی ہوں ہمیشہ سب کو سمجھاتی ہوں کہ میرا شاید کام ایسا ہے نا جو لکھنے والا ہوتا ہے یا بولنے والا خاص طرح پر پھر ہم ایسے ایریات میں جاتے ہیں جب سوشل کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایسی خواتین سے ملتی ہوں جو لائف اسٹائل جو ہم یہاں شہروں میں جی رہے ہیں وہ نہیں گزار رہی ہوتی میں جو میسیج دینا چاہ رہے ہوں نا آپ ایک انسان کو نہیں سوچیں یا آپ جو انسان خود ہیں جیسے آپ ہے ایک مرد ہے آپ کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے بے شمار مرد ہیں جو ان کی لائف اسٹائل الگ ہوگی ان کی سوچ بھی الگ ہوگی اور وہ سب آپ کی طرح ایف ایم پر بیٹھ نہیں سکتے ہوں گے ایسے ہی ہے نا تو بہت سارے لوگوں میں احساس محرومی بھی ہوتی ہے احساس کم تر ہی بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر آج کل تو بے روزگاری بڑھ چکی ہے تو فسٹریشن آ چکی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ اچھی ماں دیں گے تو اچھی قوم وجود میں آگی تو بیسیکلی ہمیں پرورش جب کرنی ہے نا یہ جو بیٹیوں کی بات انہوں نے کہی کہ زبان نہیں چلائیں مجھے ایسا لگتا ہے ان کی بات اچھی تھی لیکن وہ کہنے کا انداز دوسرے کو تیش دلا دینا ہے مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ زبان دیکھیں جب بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ نہیں کھا رہے ہوتی ہیں جو اگر کوئی پیشنٹ ہے میں ایک سیمپل دے دوتی ہوں کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو بہت ہی لائٹ فوٹ کی طرف لایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اس میں کچھ کھانا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لیکن اس کو جب آپ بولیں گے کہ بلکل ہی بھی کھا تمائلی اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور اس کی پریزنٹیشن ہے اس بچارا ہے وہ بولے گا کہ پتہ نہیں میں دنیا سے جانے والا ہوں اور اسی چیز کی پریزنٹیشن اگر آپ بڑھو کریں گے نا کہ یہ تو آج کل ٹرینڈ میں ہے اچھا آپ دیکھیں فارن کنٹریز میں تو ایسا فوٹ کھایا جاتا ہے اس سے بہت جلد ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہاں سے نا آپ انسان کا جو مینٹی لیول ہے اس حساب سے بات کریں تو ہماریاں میجورٹی اگر ہم صرف ہماری بات نہیں کریں دیکھیں ہم ہر چیز میں پاکستان کی طرف کیوں آ جاتے ہیں کہ پاکستانی ایسا ہے یہ پوری دنیا کا ہے کہ تنقید کوئی برداشت نہیں کرتا بالکل یہ بات سچ ہے جی اور کہنے کا انداز ان کا کہنا کے بدلنا چاہیے جی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ سفر جائے رکھیں گے